جی دوستو ہم جہاں آپ کے لیے جمع کرتے ہیں پاکستان کی ایسی فلموں کی معلومات جو اپنے دور میں رجحان ساز یا یادگار ثابت ہوئی ہیں اب ہم نے اس سلسلے کو وسی کرتے ہوئے کچھ ایسی فلموں کی معلومات کو بھی یکجا کیا ہے جو تقریباً مکمل ہو چکی تھی لیکن بدقسمتی سے ریلیز نہ ہو سکیں ایسی یادگار فلموں سے جڑی شخصیات کے حوالے سے بھی ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے تو اس سلسلے میں ہم نے آج جیس فلم کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جنگلی یہ 1962 کا ذکر ہے فلم انڈسٹری نے قیام پاکستان کے بعد بڑی جدو جہد کر کے اپنا ایک مستند اور منفرد مقام بنا لیا تھا اس دور میں مختلف طرز کی فلموں کی تیاری پر توجہ دی جا رہی تھی اور نت نئے تجربات بھی کیے جا رہے تھے تاکہ فلم انڈسٹری کو مزید ترقی سے ہم کنار کیا جا سکے اسی طرز کی ایک کوشش فلمساز اے مجید نے کی اور ایک ایڈونچر فلم جنگلی کے نام سے بنانے کا اعلان کیا اس فلم کی ہدایتکاری کے لیے ہدایتکار حسن تارک کا انتخاب کیا جو ان دنوں زیادہ قامیاب ہدایتکار نہیں تھے حسن تارک فلم نگر میں قدم جمانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے ان کے لیے یہ بڑے بجٹ کی پہلی فلم تھی اس سے قبل انہوں نے تمام تر توجہ سماجی موضوعات پر مبنی فلموں کی تیاری پر مرکوز رکھی تھی یہ پہلا بڑا پروجیکٹ تھا جو نہ صرف ایکشن سے بھرپور تھا بلکہ کہانی کے مطابق ایس میں بے شمار جانوروں سے بھی کام لینا تھا جنگلی کے حوالے سے مزید معلومات کی فراہمی سے پہلے ہم آپ کو اس فلم کی کہانی اور کرداروں کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے چلیں اس کے بعد ہی آپ درست معنوں میں دیگر معلومات سے محضوظ ہو سکیں گے دوستو جنگلی ایک حسین دوشیزہ سارنگا کی کہانی ہے سارنگا نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے ہر طرف جنگل کے جانور دیکھے سارنگا یعنی کہ ازاکارہ نیلو جنگلی قبیلے کے سرزار دھماسہ یعنی کہ ایم اسماعیل کی بیٹی ہے اسی قبیلے کا ایک نوجوان راکہ یعنی کہ ازاکار ساون سارنگا کا منگیتر ہے اور وہ جلد سارنگا سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن سارنگا راکہ کو پسند نہیں کرتی اور کئی بار وہ اپنی نفرت کا اظہار راکہ سے کرتی ہے راکہ قبیلے کے سرزار اور سارنگا کے باپ سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ وہ موجہ سے نفرت نہ کرے ہر بار سرزار اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیتا ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو وہ تم سے محبت کرنے لگے گی سارنگا ایک دن جنگل میں گھوم رہی تھی اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو کچھ ان سے مختلف کپڑے پہنے ہوئے تھے وہاں خیمے گاڑ رہے ہیں وہ دوڑی اپنے باپ کے پاس پہنچی اور بتایا کہ آج میں نے جنگل میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہم جیسے ہیں مگر ان کے پاس بڑی بڑی مشینے ہیں اور ان کے کپڑے بھی مختلف ہیں سرزار کو اپنی بیٹی کی اطلاع پر کچھ تشویش ہوئی اس نے سارنگا کو منع کیا کہ وہ آئندہ جنگل کے اس حصے میں نہ جائے یہ شہر کے لوگ ہیں اور شہر والے بہت ظالم ہوتے ہیں شہر سے جنگل آنے والے گروپ کا لیڈر اختر یعنی ادھکار الاؤدین ہے ان لوگوں کا کام جنگلی جانوروں کو پکڑ کر شہر لے جا کر بیچنا ہے اس گروپ میں جل پھینک آشک جھمرو بھی ہے جھمرو یعنی کہ ادھکار نظر ایک روز غائب ہو جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ اسے جنگلی قبیلے والوں نے پکڑ رکھا ہے کیونکہ وہ ایک جنگلی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور اب اس نے خود کو اس قبیلے کے رنگ میں ڈھال لیا ہے اختر اور اس کے ساتھ تھی جھمرو کی تلاش میں تھے کہ خونی ریچ نے ان پر حملہ کر دیا سارنگا نے انہیں ریچ کا شکار بننے سے بچایا اسی حملے میں اختر زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا جسے سارنگا اٹھا کر اپنے قبیلے لے آئی سرزار نے اس کے زخموں پر مرہم لگایا اختر ہوش میں آیا تو سارنگا نے اسے تمام واقعہ سنایا اب اختر سارنگا سے محبت کرنے لگا تھا راکہ کو یہ سب پسند نہ آیا سارنگا نے کہے دیا کہ اب وہ اختر سے شادی کرے گی اور اس کے ساتھ شہر جائے گی راکہ نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا سرزار نے فیصلہ کیا کہ سارنگا کی شادی قبیلے کے قانون کے مطابق سب سے زیادہ طاقتور نوجوان سے ہوگی اختر راکہ سے مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست دیتا ہے جشن کی رات سردار اپنی بیٹی کے سامنے ایک انکشاف کرتا ہے کہ میں بھی کبھی شہر کا رہنے والا تھا مجھے میرے دوستوں نے جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا جیل سے فرار ہو کر گھر پہنچا تو تمہاری ماں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تمہاری عمر ایک سال تھی میں نے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کیا اور پولیس سے بچتے ہوئے اس جنگل میں آ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ دشمن قبیلے کے لوگ اس قبیلے کے سردار کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے اس کی زندگی بچائی سردار نے مرتے وقت قبیلے کے لوگوں کے سامنے میرے سردار ہونے کا اعلان کیا ہم جنگلی شہر والوں کے لیے خوفناک اور خطرناک ہیں لیکن یہ شہر کے لوگ ہم سے زیادہ بڑے جنگلی اور وحشی ہیں اختر کی ملاقات قبیلے میں جھمرو سے بھی ہوئی جھمرو اور اختر کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ راقہ نے سردار کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا سردار نہیں یہ شہری ہے اور اسی لیے شہری بابو سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے جو قبیلے کے رسم و رواج کے خلاف ہے قبیلے میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی راقہ کے ساتھی ایک ایک کر کے مارے جانے لگے راقہ اور اختر میں ایک بار پھر دوبہ دو مقابلہ ہوا دونوں لڑتے لڑتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ہاتھیوں کی دوڑ ہو رہی تھی راقہ لڑائی کے دوران ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل کر ہلاک ہو گیا اختر سارنگا کو لے کر شہر چلا آیا اور سرزار نے اپنی بیٹی کو دعاوں کے ساتھ رخصت کیا یوں جنگلی کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی جنگلی کی کہانی علی سفیان آفاقی کی تحریر کردہ تھی آفاقی صاحب نے بطور صحافی بھی ایک طویل عرصہ پرنٹ میڈیا میں گزارا ان کی یاد داشتوں پر مبنی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں فلم جنگلی کا تذکرہ کیا ہے اور پھر سے فلم کی تیاری کو اپنی زندگی کا یادگار تجربہ قرار دیا علی سفیان آفاقی کے مطابق فلمساز اے مجید نے فلم کی تیاری میں بہت سرمایہ کاری کی تھی اے مجید اس وقت فلمسازوں کی یونین کے شیئرمین بھی تھے فلم میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے مشرقی پاکستان کے جنگلات میں فلم کی شوٹنگ مکمل کرنے کا پرگرام بنایا اور جنگلات میں ہی وسیع و عریض سیٹ لگوا ہے دو مہینے تک مغربی اور مشرقی پاکستان کے درجن و فنکار وہاں شوٹنگ میں مصروف رہے ازاکار ساون جنہوں نے بعد ازا ویلن اور کرکٹر ایکٹر کے طور پر شہرت حاصل کی اس فلم میں پہلی بار انہیں بھرپور پردار میں کاسٹ کیا گیا تھا یہ ان کی جوانی کا دور تھا جو بھی ازاکار ساون کو اس گیٹ اپ میں دیکھتا دم بخود رہ جاتا اور یہ پیشگوئی کی جانے لگی کہ یہ لڑکا آنے والے دنوں میں بڑے سے بڑے اسٹار کو ناکوچنے چب ہوا دے گا جنگلی تو ریلیز نہ ہو سکی لیکن ساون نے بعد ازاں ریلیز ہونے والی اپنی بے شمار فلموں میں بھرپور کردار مگاری کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک بڑے ویلن ہیں بلکہ کریکٹر ایکٹر کے طور پر انہوں نے بڑے سے بڑے ازاکار کو بھی اپنے سامنے جم نے نہ دیا گونگا شہراند پتر شہر خان چاچا جھی رانی انورا ہاشو خان جیسی سپر ہٹ اور یادگار فلمیں ان کے کریڈٹ کا حصہ ہیں ازاکار ساون کہا کرتے تھے کہ جنگلی ان کے ابتدائی دور کی فلم تھی اس فلم کی مکمل نہ ہونے پر انہیں یہ نقصان ہوا کہ اپنی پہلی کامیابی کے لیے مجھے کچھ سال اور محنت کرنا پڑی جنگلی کی 75 فیصد شٹنگ مشرق کی پاکستان کے جنگلات میں مکمل کی جا چکی تھی لیکن کچھ سرکاری مشکلات کا سامنا فرمساز اے مجید کو کرنا پڑا انتظامیاں نے غیر قانونی طور پر فرم کی شٹنگ کا الزام لگاتے ہوئے پرنٹ اپنے قبضے میں لے لیا یہ یونٹ بارشوں کے باعث لاہور لوٹ آیا اور انتظار کیا جانے لگا کہ موسم بہتر ہو تو دو بارہ مشرق کی پاکستان جایا جائے لیکن مشرق کی پاکستان میں فلم کی شٹنگ کی اجازت نہ دی گئی اور نہ ہی فلم کا نگیٹیو فلمساز اے مجید کے حوالے کیا گیا کہا جاتا ہے کہ فلم کی شٹنگ جاری رکھنے کے لیے لاہور میں بھی جنگل کے ماحول جیسا سیٹ لگایا گیا تھا اور کچھ شٹنگ بھی مکمل کی گئی تھی لیکن فلم کا کلائمیکس ضروری تھا کہ دو بارہ اسی مقام پر فلم آیا جائے جہاں ہاتھیوں کی دوڑ ہو رہی ہے اور یہ صرف مشرق کی پاکستان کے جنگلات میں ممکن تھا اس لیے اس سین کی فلم بندی کی چونکہ اجازت نہیں ملی اس لیے اس فلم کو ہمیشہ کے لیے ڈبوں میں بند کرنا پڑا اور یوں ایک متوقع شہکار فلم اپنے انجام کو پہنچ نہ سکی نیلو کے مطابق فلم جنگلی میں ان کا کردار بہت ہی منفرد تھا میں نے طویل عرصہ اس فلم کا انتظار کیا لیکن مایوس ہوئی اور مجھے آج بھی اس فلم کے مکمل نہ ہونے پر افسوس ہے جسامین یہ تھی ہماری آج کی فلم جنگلی ایک جنگلی اور انیس سو بیاسی میں زیر تکمیل تھی یہ فلم بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی اس فلم کے حوالے سے بھی ہم آپ کے لئے معلومات لائیں گے تو اس وقت تک کے لئے یاسین حمید کو دیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی